نمسکار میں ہوئی اشکرانہ سواگت آپ کا خاص پیش کشم تین کرشی قانونوں کے خلاف کسانوں کا آندولن لگاتار جاری ہے لیکن ابھی تک کسانوں کی مانگ پوری نہیں کی گئی ہے جس کو دیکھتے ہوئے مصفر نگر کے بعد پانی پت میں آج کسانوں کی مہا پنچائت کا آئیوجن کیا گیا ہے اور یہاں پر تصویر اب اس مہانے تک جا پہنچی ہے کہ نہ تو سمدھان نکل رہا ہے نہ دونوں پکشوں کے بیچ میں ایک لمبے عرصے کے بعد باتچیت بھی نہیں ہو رہی ہے آخری دفعہ باتچیت دونوں پکشوں میں 22 جنوری کو ہوئی تھی اور تب سے لے کر اب تک دونوں پکش ایک بار پھر سے باتچیت کی ٹیبل پر کب آئیں گے یہ کچھ کہاں نہیں جا سکتا چونکہ اس طرح کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے مہا پنچائت ہو رہی ہے اب وہ اس لیے ہے تاکہ بھارت بند کیا جا سکے اور کسان نیتہ اپنی پوری تیاریوں میں جھٹ گئے ہیں کسان نیتاؤں کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ بھارت بند کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی صورتحال میں سفل بنانا ہے بھارت بند ہونا چاہیے اور اسی سمبند میں پانی پت میں کسانوں کی مہا پنچائت ہے اس سے پہلے کہ اگر مہا پنچائت کی بات کریں تو مہا پنچائت اس سے پہلے مزفر نغر میں ہوئی تھی اور اس مہا پنچائت سے سیدھے طور پر ایک بار پھر سے سندیش دیا گیا تھا کہ باتچیت ہونی چاہیے ہم باتچیت کے لئے تیار ہیں لیکن ایک بار پھر سے کسانوں کی طرف سے مزفر نغر کی مہا پنچائت نے شکتی پردرشن کر اس بات کو صد کر دیا گیا تھا کہ یہ کوئی مٹھی بھر کسانوں کا آندولن نہیں ہے یہ کوئی چھوٹے دلوں کا آندولن نہیں ہے اس میں کئی لاکھ لوگ کئی لاکھ کسان ایک ساتھ ہو کر ایک جھوٹ ہو کر کیندر سرکار کو سیدھے طور پر سندیش دینے کا کام کر رہے ہیں تو بھارت بند کو لے کر کسان نیتا ایک بار پھر سے اپنی رننیتی کو جھوٹانے میں لگے ہیں تو مہا پنچائت کو لے کر مہا بند کی تیاری اس کو لے کر آپ یہ ریپورٹ دیکھیں اور سمجھئے کس طرح سے ستہی طور پر دھراتل پر زمینی سطر پر تیاریاں چل رہی ہیں تین کرشی قانونوں کے خلاف کسانوں کا لمبے وقت سے سنگرش جاری ہے کسانوں نے سرکار کو منانے کے ہر سمبھ پریاس کیے لیکن بھارتہ سے لے کر کوئی بھی رننیتی کام نہیں آئی ڈلی کونچ کسان سنسد سمیت کئی کوششیں لگاتار کی گئی لیکن اب بھی کسان کرشی قانونوں کو رد کرنے کی مانگ کو لے کر ڈٹے ہوئے ہیں سرکار کی اور سے لگاتار کہا جا رہا ہے کہ وہ باتچیت کو بھی تیار ہیں اور کسانوں کے لیے سرکار کے دوار کھولے ہوئے ہیں لیکن اب تک کوئی باتچیت کا نیوتا بھیجا نہیں گیا جس کو دیکھتے ہوئے مزفر نگر کے بعد پانیپک میں آج کسانوں کی مہا پنچائت کا ایوجن کیا گیا ہے مہا پنچائت میں چالیس زار لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا جا رہا ہے کھانے میں پوڑی، آلو، پیٹھا کی سبجی اور لڈو پروں سے جائیں گے مہا پنچائت میں کرشے کانونوں کے ویرود میں چل رہے آندولن کو اور مضبوط بنانے کی رنیتی بنائی جائے گی خاص بات یہ ہے کہ منچ پر آتیتھی اور نیچے کسان بیٹھیں گے کسی کے لیے بھی صوفہ اور کرسی نہیں ہوگی سبھی زمین پر بیٹھیں گے مہا پنچائت کے آجوجن اور اس میں بھیڑ جھٹانے کے لیے 26 تدستہی کمیٹی کا گھٹن کیا گیا ہے پنچائت کے آجوجن سے لے کر پربندن تک کی ذمہ داری ساکیو پردیش ادھیاکش رتن مال زلا پردان سونو مالپوریا اور کمیٹی پردان رمیش ملک ریسالون شامل ہے مہا پنچائت کا آجوجن پانی پت کی نئی اناج منڈی میں کیا جا رہا ہے یہاں 80 فٹ چوڑے اور 470 فٹ لنبے تین شیٹ کو مہا پنچائت کے لیے جنا گیا ہے جبکہ منچ 40 فٹ لنبا اور 38 فٹ چوڑا ہے اس سے بارش اور دھوپ میں بھی مہا پنچائت کو آسانی سے جاری رکھا جا سکے گا اس سے پہلے کرشی کانونوں کے دیرود میں کسانوں نے اتر پردیش کے مزفر نگر میں پانچ ستمبر کو مہا پنچائت کی تھی جس میں لاکھوں لوگوں کی بیٹ جھوٹی تھی اس کے بعد کرنال میں بھی کسان مہا پنچائت ہوئی لیکن وہاں مہا پنچائت کسانوں پر ہوئے لاندھی چارٹ کے دیرود میں تھی آج کی مہا پنچائت کل ہونے والے بھارت بند کو لے کر کیا گیا ہے جس میں کسان اپنی رن نیتی بنائیں گے بیوری ریپورٹ حریانہ نیس مہا پنچائت کو لے کر مہا بندی کی تیاری ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے اور کسان چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی صورتحال میں کیندر سرکار پر دباو بن سکے لیکن بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کیا بھارت بند کرنے سے کوئی حل نکل پائے گا اور اسی مسئلے پر ہمارے ساتھ بادچیت کرنے کے لیے اور بھاکیوں کا پکش رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بھاکیوں کے راشتہ پروکتہ سوامیندر جی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت اہرانہ نیوز پر سوامیندر جی بھارت بند کا مقصد کیا ہے سیدھے سبدوں میں اور سپسچی کرنے دیں آپ سب سے پہلے جی پہلے پر بتانے چاہتا ہوں آج یہ پسان اندرنہ ہو کر یہ بھارت کا اندرنہ ہو گیا ہے یہ عام جن کا اندرنہ ہو گیا ہے اور آج بھارت کے لوگ یہ آردھک مکتی کی گولامی کی جو جنجیرے توڑنا چاہتا ہے کہ آج ہمیں اس گولامی سے آزاد کیا جائے یہی کارن ہے کہ آج پانچ ہیزا سے کئی زیادہ سنگٹھن اس اندرنہ پھاگ لے رہے ہیں آپ نے ابھی دیکھا اور آپ نے ہی بتایا کہ پانچ ستمبر کے مجفر کو ٹریلی جہا سکریلی بنی جس میں لگ بگ پچیس لاکھ سے عدک کسان جھوٹے اور عام ناگر جھوٹے سب ہی دھرموں کے لوگ آئے اور وہاں پر ایک گنگا جمنا تہجیب کا جو آگاز ہوا دوبارہ سے بھائی چارہ جو بنا آپ نے دیکھا کہ تمام سماج کے لوگوں نے اپنے دہرہ توڑ کر ایک سمستہ کا نعرہ لگایا اور یہی کارن ہے کہ ہریانہ کے اندر جب دمن کاری سرکار کے بروز پر سات ستمبر کو کسانوں نے اپنا ریلی بلائی اس ریلی میں بھی لاکھوں کے تعداد میں لوگ آئے اور آئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی پت کی جو ریلی ہماری ہونے جاری ہے اس میں پچاس ہزار سے عدک ساتھیوں کے لیے کھانا بنا جا رہا ہے جس میں کسان ہوں گے عام ناگ ہوں گے اور سب لوگوں نے یہ آوان کیا ہے کہ یہ گنگی بہت سرکار کو زگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آہ سہیوگ کیا جائے بھارت بننا کے ایکر میں سمجھوں گا کہ آئے بھارت کی سرکتی جنتہ ساتھ سہیوگ کرے گی کل صبح چھے سے لے کے شان کے چار وز تک بھارت میں آہ سہیوگ ہندول ہوگا مہاتمہ گاندی کی مہاتمہ گاندی کی بھی چار ہرہ کو اپناتے ہوئے ہم آگے بھریں گے اندولوں کو کل رکھا جائے گا کیا جائے گا اور تمام جو جو سوائیں ہیں آپ کے میڈیکل سوائیں ہیں یا کوئی اگزینی کی سوائیں ہیں یا بیجلی کی سوائیں ہیں انہیں سچاروں سے چار رہنے کیا جائے گا کسی پرکار کی جنتہ میں کوئی بروز نہیں ہے جنتہ ہی اس اندولوں کو آگے لے کے چل رہی ہے آج یہ کسان اندولر کسان اندولنا ہو کر جن اندولن کا رت میں چکا یہ بھارت کی جو ہے آرکھ گلامی کی آزادی کا ہان دول ہے سوام اندر جی آپ کے پاس میں لوٹوں گا چونکہ ہمارے ساتھ ہمارے سمواجداتا جتیندر شرمہ جل گئے ہیں ان سے بھی ایک گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ لے لیتے ہیں جتیندر شرمہ فی الحال کس طرح کی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں کیا صورتحال ہے کیا تیاریاں ہیں سوالوں گا سوالوں گا سوالوں گا جتیندر کیا آپ ہماری اللہ ساتھ موسیقی 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 ڈیسی پہلی بات تو میں آپ کے چینل کے مادر سے مکلے کر دینا چاہتا ہوں جب تک کوئی بھی اندورن سپن نہیں ہو سکتا جب وہ دیش کے نالک اس اندورن میں اپنا حصہ نہیں ڈال دے اور یہ بہت بڑی سپلتا ہے کہ وچار دھارا کی سپلتا ہے لوگ دیش کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں یہی کارن ہے کہ آج سب ہی جاتی دھرن کی لوگ اکھتے ہو کر دیش کی ترقی کو بڑھان کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے بھارت بند کے اندولن میں شامل ہو رہے ہیں یہ آسائیوب اندولن بنتا جا رہا ہے اور سرکار کو سمجھ لینا چاہیے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی پردھان منتری جی یو اینو کی میٹنگ میں جب امریکہ گئے تھے وہاں کی اوپر راشتہ پتی نے کملہ حیثن نے ان سے کہا کہ بھارت میں لوگ تنتر خطرے میں ہے یعنی یہ بات اس بات کو سمجھے یا خوشتی ہوتی ہے کہ بھارت سرکار لوگوں کے اوپر دمنکاری کالے قانون لگا کر لوگوں کے ادھکاروں کو چھننا چاہتی ہے ابھی آپ دیکھیں پائپ لان کی اندر لیور ایٹ پڑا ہوا ہے جس میں مزدور کو بارہ گھنٹے نوکری کرنی ہوگی جو ابھی آٹھ گھنٹے ہیں آنے والے سمجھ میں تمام ایسی باتیں یہ بجلی سنسوڈن بل جو اب پائپ لان میں پڑا ہوا ہے جس سرکار نے پاس کیا ہوا ہے اگر وہ لاغو ہو جائے گا تو کسان کی جو میٹر ہے جو سا کنیکشن ہے وہ کمیشنل میں کاؤنٹ ہو جائے گا کسان کے پر آردی بوجھ پڑھنے والا دیش میں مہنگائی بڑھنے والی ہے اور مہنگائی بھڑ چکی ہے جس پرکار سے سرکار نے پیٹرول کمپنیوں کو بیجل کمپنیوں کو اتنے جانتہ کے اوپر کروں کی مار پڑتی جاری ہے لوگ سوامی جر جیے سب تو ہو رہا ہے لیکن بھارت بند سفل کیسے ہوگا اس کے لئے کیا رنانیتی ہے اگر سفل ہو جاتا ہے اس بات کو ہم آدھار مانیں کہ 36 برادری کے لوگ آپ کے ساتھ ایک جھٹ ہو جاتے ہیں تمام سنگٹھان آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں لیکن بڑی بات تو یہاں پر یہ ہے نا کہ بھارت بند آپ بھلے کر لیں لیکن کے اندر سرکار پر جب دباب رتی بھر بھی نہیں پڑ رہا ہے تو اس میں بھارت بند اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کیونکہ موٹا موٹی بات تو آپ نے کے اندر سرکار سے کرنی ہے نا کے اندر سرکار سے باتچیت کریں گے حل نکلے گا لیکن باتچیت نہیں ہو پا رہی ہے آپ تمام سنگٹھانوں کے پاس جاتے ہیں کہ اس بھارت بند کو سفل بنائیں لیکن کے اندر سرکار کے یہ پبیتر اندولن ہے اور دوسری بات کیندر سرکار کے پاس کسان جو گئے خالی گیانتور کی وارتہ کو مجھ گنیے گا کسان جب بھارت کے اندر منسون سطر ڈلی کی راجدھانی میں چل رہا تھا تو سنسد بھون سے مارتر چار سو میٹر کسانوں نے بھی اپنی پنچیت لگائی کسان سنسد لگانے کا کام کیا وہ یہ کھلا منچ ہم نے دیا سرکار کو کہ آپ آئے اور ہم سے بات کرے پر سرکار وارتہ سے بھاکتی نظر آئی تمام بپکشی دل کے نیتا میمبر پارلیمنٹ مانے سانسد چل کر آئے انہوں نے ہماری بات سنی اور ہمارے دوارہ پستاب رکھے تمام بیچوں کو انہوں نے پاس کیا اور کہا کسان سچی لڑائی لڑ رہا ہے دیشت میں لڑ رہا ہے آم ناکری کی لڑائی لڑ رہا ہے اور کسان سبھی مورچوں پر سپل ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا پاکش رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ پرابین اترے بھی جڑ گئے ہیں سر آپ کا سب سے پہلے بہت بہت سواگت ہے حیرانہ نیوز پر دنیا بات پرابین اترے جی کسانوں کی طرف سے ایک بار پھر سے بھارت بند بلائے گیا ہے کہ بھارت کو بند کیا جائے مقصد یہی ہے کہ چھتیس برادری کے لوگ جڑیں اور بھارت بند کو سفل بھارت بنائیں اور اس سے کیندر سرکار پر بھی دباب بنیں सب سے پہلے آپ کی اپنی لکھیں دیکھیں کوئی پہلی بار ایسا نہیں کول دی جان رہی ہے اس سے پہلے بھی بھارت بھارت بن کی کال دی گئی تھی چکہ جان کی کال دی گئی تھی جی اور اس کا کیا آشرت ہوا یا آپ نے اپنے ریپورٹ میں بھی دکھائی آتا جی soul data nikی کول دینے سے بھارت بن نہیں ہوتا کیوں کہ بھارت دیش کا کسان سرکار کے ساتھ ہے سرکار کے نیرنے کے ساتھ ہے اور یہ پہلے کی کسانوں نے ثابت بھی کیا ہے لیکن بشہ پھر وہی ہے جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو اس بلوں پہ چرچہ کرنی ہے تو جو سرکار نے آپ کو پرستاو دیا آپ اس پرستاو پہ چرچہ کیجئے آپ ان بندوں پہ چرچہ کیجئے آپ ان مدوں پہ چرچہ کیجئے جن مدوں کو لے کے آپ نے اندولن شروع کیا تھا لیکن ہوا یہ کہ جن مدوں پہ اندولن شروع ہوا تھا وہ تو کہیں پیشے چھوٹ دے کسان ہٹ کی بات تو کہیں ہوئی نہیں رہی ہے اب تو وشہ دروب سے راجنیتی ہو رہی ہے جن مدوں پہ اندولن شروع کیا ان مدوں کی بات نہیں کر رہے ہیں نئے نئے مدے نئے نئے باتیں لے کے آ رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اب دیش اور پردیش کی جنتہ سے کہیں پہ یہ چھپا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے کس طرح کی راجنیتی ہو رہی ہے کون کون سے راجنیتی بل اپنے ہٹوں کو سادنے کے لیے کسان جن کے نام کا ذروبیو کر رہے ہیں یہ سب آپ پردیش کی جنتہ اور دیش کی جنتہ کے سامنے ہیں اور جب اس طرح سے کسی اندولن کی پول کھل جائے یا اس طرح سے کسی اندولن کی سچائی جب جنتہ کے سامنے آ جاتی ہے تو اس طرح کے بند کی کال دینے سے کون فرق نہیں پڑتا رمین اتریجی بات تو یہ ہے نا یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ آپ دوسرے تمام وپکشیدلوں کو راجنیتی کرنے کا موقع دے رہے ہیں تو آپ ہی بات چیت کرنے کے لیے آگے آ جائیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جنبی کو جی ایک باری پہلے بات سنیے پھر آپ میں آپ کو میں موقع دوں گا بلکل آپ اپنی بات پوری بستار سے رکھئے تو مہینوں بھر پہلے ہی کسان نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ بھارت بند ہوگا تو اس سے پہلے اس پیریٹ کے دوران بات چیت تو کی جا سکتی تھی پرستاب تو رکھا جا سکتا تھا بات چیت کے لیے سرکار نے 22 جنبی کو آخری وارتہ کے دن اپنا پرستاو رکھ دیا تھا اور یہ بات لگا تار الگ الگ بیت فرم پہ چاہے کینڈری اکرشی منتری کی بات کریں پردیش کے مکہ منتری کی بات کریں بھارتی جنتہ پائٹی اجیچ کی بات کریں بھارتی جنتہ پائٹی کے پروکتوں کی بات کریں الگ الگ منچ پہ آپ کے چینل کے مادیم سے بھی بار بار یہ بات کہی جاتی رہی کہ جو 22 جنبی کو کینڈری اکرشی منتری نے پرستاو دیا تھا اس پرستاو کے علاوہ اس پرستاو پرستاو سے علیدہ جب آندولن کاریوں کے پاس کوئی پرستاو ہے تو یہ ان کو رکھنا ہے ان کو بتانا ہے کہ صاحب جو آپ نے ہمیں پرستاو دیا تھا اس سے بہتر ہمارے پاس ایک یوزنا ہے ایک بہتر پرستاو ہے آئیے اس پر چرچہ کریں کوئی بھی ایسا چونن کر رہا کیوں کوئی پرستاو لے کے نہیں جانا چاہتا کیوں کہ بات کرنے کے لیے بات ہی نہیں ہے جب وشے ہی تیچھے چھوٹ جائیں جب مدو کو ہی تنانجلی دے دی جائے تو کیا پرستاو لے کے جائیں گے اب تو آگے سے آگے راضیتی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے میں نہ مانوں گا اس بات کے اوپر اڑک ہے لیکن کوئی بھی پر اڑک رہیں گے تو اس کا پھر سمدھان بھی نہیں نکلنے والا ہے پورا دیش جانتا ہے پورا دیش کا پرتیک بیکتی جانتا ہے یہاں تک کہ خود پردھان منتری نریندر موڈی بھی جانتے ہیں کہ دونوں پکش اپنے اپنی بات پر اڑک ہیں تو سمدھان تو نکلنے والا ہی نہیں ہے پھر تو یہی دیکھنے کو ملے گا اگلے مہینے بھارت بند ہو رہا ہے پھر چکا جام ہو رہا ہے ٹول پلازہ کو بند کیا جا رہا ہے یہی دیکھنے کو ملے گا گھما پھر آ کر دیش کا ہی نقصان ہے تو دیکھیں یہاں پہ اڑک ہونا اڑنا یہ وشاہ نہیں ہے جب دو پکش ہوتے ہیں ایک پکش نے اپنا پرستاو دے دیا ایک پکش نے سرکار نے یہ کہہ دیا کہ ہم قریشی قانونوں کو ستھوڑ کر دیتے ہیں کمیٹی بنا دیتے ہیں یہ ہمارا بیس پوسیبل پرستاو ہے یہ ایک پکشتا پرستاو آ گیا کیا اب دوسرے پکش کی ذمہ واری نہیں بنتی کہ وہ یہ بات کہیں کہ صاحب جو آپ نے پرستاو دیا تھا اس پرستاو سے اچھا ہمارے پاس پرستاو ہے آپ اسے بات کیجئے لیکن کیوں اپنی طرف سے اس طرح کی بات کسان اندولنکاری نہیں کر رہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہاں پہ آڑنا یا چھکنا یہ وشاہ نہیں ہے اگر واقعی اندولنکاری کسانوں کا ہٹ چاہتے ہیں کسانوں کے ہٹ کے اندر بات کر رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں چاہیے کہ وہ سرکار کے پاس جا کے ونڈو وار بارتا کریں چرچہ کریں اور اپنا پرستاو دیں اس پرستاو پر چرچہ ہو لیکن ایسا کیوں نہیں ہو رہا آپ کو یاد ہونا چاہیے میں یاد دلا دیتا ہوں جب راحل گانڈی وامپنتی نتاؤں کے ساتھ راشتپتی کو گیاپن دے لے گئے تھے آپ یاد کیجئے راحل گانڈی نے راشتپتی بھون سے باہر آ کے میڈیا میں ان کے شبتوں کو اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس طرح سے پرائیوجت اندولن ہے اندولن کاری اندولن کر رہے ہیں لیکن دھوشنا راحل گانڈی کر رہے ہیں میڈیا کے سامنے کہ صاحب اب یہ بارڈر سے نہیں اٹھیں گے مطلب راحل گانڈی کا اشارہ ہے اس لیے وہ اس طرح کے دعوے کر رہے تھے تو ہمارا بڑا سپسٹ کہنا ہے کہ اگر اندولن کاری واقعی کسانوں کا حصہ چاہتے ہیں واقعی ان مطلب کی صاحب چاہتے ہیں تو ان کو سرکار پر اپنا پرستان سرکار کے پاس لے کے جانا چیئے اور ورطہ کرنی چیئے سوامیندر جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بڑے مسکرہ رہے ہیں لگتا ہے کچھ ایسا ان کے پاس ہے کہنے کے لیے سوامیندر جی اپنی بات رکھیں اگر سکرانا جی میں میں دات دیتا ہوں میرے ساتھی پروین نترے جی ایک اچھے پروکتہ بھی ہیں وہ عدیبکتہ بھی ہیں پر یہ بات کو کس پرکار سے پورے میڈیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ بات بڑی وچھتر ہے یہ کس پرکار کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے پستاب دیا اس پستاب کو ہلا بتا دیتے ہٹ درمتہ کے ساتھ سرکار نے کہا کہ اگر آپ کو یہ قانون پسند ہے تو وارتہ ہوگی انیہ تھا آپ سے اب کوئی وارتہ نہیں ہے وہ ویجول ہی اگر آپ دکھا دیتے ہمارے کسی منطری اندر تومر جی کا تو بات کلے ہو جاتی اور کسانوں نے گیارہ دور کی وارتہ کے اندر سرکار کو چار باتوں میں سے دو باتیں منوانے کا کام کیا چھٹی دور کی وارتہ میں سرکار نے کہا تھا اینجیٹی کا قانون اور بجلی کا قانون ہم جو ہے پاپس لیں گے کیا سرکار نے پاپس لیا یعنی پتہ لگتا ہے سرکار کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے اور کسانوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا ہم نے جو آپ کو گیارہ دور کی وارتہ میں پستہ آپ دیئے ہیں یا نہیں دیئے ہیں اس کی آپ پریس لیس کر دیجئے دکھائیے وہ ویڈیو وہ اپلوڈ کر دیجئے سرکار بتائے دیش کے عامنادی کو کسانوں نے آپ کو کیا بتایا کیا نہیں بتایا ہم نے تو اپنی پشتکہ بھی چھاپ ڈالی اور پورے جن جن کو تک پچا ڈالی کہ یہ کانون کیسے کالے ہیں اور کیسے کسان کے ڈیٹ بانت ہیں آنے والے سمجھے سوامیندر جی بھارت بان کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حاصل ہو پائے گا سوامیندر جی بھارت بان کرنے سے کچھ حاصل ہو پائے گا گھما پھر آ کر دیکھیں تو بھارت کا ہی نقصان ہے اور یہ بات میں نے آپ کو پچھلی چرچہ میں بھی کہی تھی کہ کتنی کروڑ کا کب کب مقصان ہوا ہے میں نے آپ کو آنکڑوں کے سری پتایا تھا میں آج بھی اس بات سے یشکرانہ جی میں آج بھی اس بات سے میں دور نہیں ہوں پر آپ بات سنیئے جب ایک آدمی کو آپ مارنے پر تلے ہیں تو وہ آدمی آپ کے ساتھ آسایوگ کرے گا یہ ماتما کاندینہ میں سکھایا ہے کہ دیش کی سرکار ہو بھلے وہ فرنگیوں کی ہو بھلے اپنوں کی ہو ان کے ساتھ آسایوگ کرنا شروع کر دیں تب ہی وہ آپ کی بات سنیں گے یہ چھوٹا سا کمنٹ پرمین اتری جی بھارت بند ہونے جا رہا ہے بھارت کا نقصان ہے اس بات میں کوئی دورائیں نہیں کوئی دومت نہیں ہے لیکن بڑی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ سمادھان نہیں نکل رہا ہے سمادھان کیسے نکلے گا ایک چھوٹا سا کمنٹ ایک چھوٹا سا فورمولا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں بھی ایسا ہے اس بات سے کتری دورائیں نہیں ہے جب بھی کوئی آرچی گتیویدیاں رکھتی ہیں سوڑھاوی کا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے لیکن جو بات آپ نے کہی کہ کیا حل ہے حل کیون ایک ہے وہ حل یہ ہے کہ اندولن کاری پرابین اتری جی سے سم پر ٹوٹ گیا ہے سوامین در جی آپ کا یہ بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے پکش رکھنے کے لیے پرابین اتری جی آپ کا یہ بہت بہت شکریہ اپنی بات رکھنے کے لیے پکش رکھنے کے لیے تو مہا پنچائت کو لے کر مہا بندی کے تیاری ہے لیکن اتنا ضرور آپ سمجھئے کہ لمبے سمجھ سے دونوں پکشوں کے بیچ میں بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور بات چیت کب ہوگی یہ بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا پلحال اس سے خاص پیش کش میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے ہرانہ نیورس